ماجد علی اوسریلیہ میں سلاب سے تباہی ملک میں نیشنل ایمرجنسی کا اعلان اوسریلیہ کی دو ریاستوں میں توفانی بارشوں اور سلاب سے تباہی کے بعد ملک میں نیشنل ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا اوسریلیہ کی ریاستوں نیو ساؤتھ ویلز اور کوئنزلینڈ میں ریکارڈ بارشوں اور سلاب نے تباہی مچا دی مختلف حاصلات میں بیس افراد ہلاک ہو گئے اوسریلیہ کے وزیراعظم نے سلاب سے ہونے والی تباہی کے باعث ملک میں نیشنل ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے یوکرین کو جنگی تیارے دینے کے بدلے پولینڈ کو امریکہ سے ایف سکسٹین تیارے ملنے کا امکان امریکہ کی طرف سے کسی بھی وقت پولینڈ کو اپنے مک ٹونٹی نائن لڑا کا تیارے یوکرینڈ کو دیے جانے کے بدلے میں ایف سکسٹین لڑا کا تیارے دیے جانے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے روس کے ساتھ براہ راست جنگی ٹکراؤ کے خطرے کے دراک کے باوجود امریکہ کی طرف سے یوکرین اور پولینڈ کو بھاری جنگی ہتھیاروں اور سامان کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے انتہائی موتبر امریکی ذرائع نے اگاہ کیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے پہلے ہی پولینڈ کو سترہ ہزار انٹی ٹینک مزائل فراہم کر دیے گئے ہیں جو پولینڈ نے آپریشن ایسٹ کے تحت منقل بھی کر دی ہیں اور ان مزائلوں سے ہی روسی ٹینکوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے نیٹو روس کے خلاف جانے سے ڈرتا ہے یوکرینی صدر کی شدید دنقید یوکرین کے صدر ولاد امیر زلنسکی نے کہا ہے کہ نیٹو روس کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے سے ڈرتا ہے یوکرین کے صدر نے بیان میں کہا ہے کہ نیٹو روس کے خلاف کسی بھی کاروائی سے ڈرتا ہے یوکرین اب نیٹو کا حصہ بننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا روس یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کی مخالفت کرتا رہا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ وہ ایسے ملک کا صدر بننا نہیں چاہتے جو کسی بھی چیز کے لیے دوسرے ممالک کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بھیک مانگیں یوکرین کے صدر ولادی میر زلنسکی کا مزید کہنا تھا کہ وہ روس کی جانت سے دو ازاد ریاستوں کو تسلیم کرنے کے معاملے پر بھی سمجھوتے کے لیے تیار ہیں سعودی عرب اور امراض کے سربراہان کا امریکی صدر سے بات کرنے سے انکار امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض کے سربراہان نے امریکی صدر جو بائیڈن سے فونٹ پر بات کرنے سے انکار کر دیا امریکی اخبار وال اسٹریٹ جنرل کی ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امراض کے شیخ محمد بن زید الناہیان نے گزشتہ چاندہ ہفتوں کے دران امریکی صدر جو بائیڈن سے فونٹ پر بات کرنے سے انکار کر دیا ریپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے متدد بار سعودی اور امراض تی سربراہان سے صدر جو بائیڈن کی بات کرانے کی کوشش کی لیکن دونوں رہنماؤں نے امریکی صدر کی فونٹ کال ریسیو کرنے سے انکار کر دیا یوکرین میں پھنسے پاکستانی پی آئیے کے خصوصی تیارے سے وطن واپس پہنچ گئے قومی ائرلائن پی آئیے کا خصوصی تیارہ یوکرین میں پھنسے دو سو بتیس پاکستانیوں کو لے کر وطن واپس پہنچ گیا ریڈیو پاکستان کی ایک ریپورٹ کے مطابق پی آئیے کا خصوصی تیارے کے ذریعے یوکرین میں پھنسے پاکستانی طالب علم اور شہری اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچے تحریک ادم اعتماد ایمکی ایم نے وزیراعظم عمران خان سے دو بڑے مطالبات کر دیے وزیراعظم عمران خان نے کراچی میں ایمکی ایم پاکستان کے عرضی مرکز بہادرہ آباد کا دورہ کیا جس میں اتحادی جماعت نے وزیراعظم عمران خان کے سامنے دو بڑے مطالبات رکھ دیے ذرائق مطابق ایمکی ایم کی جانب سے بند دفاتر کھولنے اور لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کے دو مطالبات رکھے گئے جبکہ وزیراعظم سے ایمکی ایم رہنما کی کراچی پیکج پر بھی بات چیت ہوئی عمران خان کا بطور وزیراعظم ایمکی ایم پاکستان کے عرضی مرکز کا یہ پہلا دورہ تھا وفاقی وزیر علی زیدی عصد عمر شاہ محمود قریشی اور گورنر سندھ عمران اسماعیل بھی وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ تھے روپے کے مقابلے میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ملک میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں بڑا اضافہ ہو گیا ملک میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں اضافہ کا سلسلہ جاری اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک تبادلہ مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں کاروبار کے اقتطام پر ڈالر کا بھاؤ دو پیسے اضافہ کے بعد ایک سو اٹھتر اشاریہ 63 پیسے رہا جو تاریخ کی بلند ترین سطح ہے چین نے روس یوکرین کشیدگی کا ذمہ دار نیٹو کو قرار دے دیا چین نے روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی کو بریکنگ پوائنٹ تک پہنچانے کی ذمہ داری نیٹو پر آئید کر دی چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے رانہ کی نیوز پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ امریکہ کی قیادت میں نیٹو کے اقدامات نے روس اور یوکرین کے درمیان کشیدگی کو ایک بریکنگ پوائنٹ تک پہنچایا ہے انہوں نے امریکہ پر زور دے کر کہا ہے کہ وہ چین کے خدشات کو سنجیدگی سے لیں اور یوکرین کے مسئلے سے نپنے اور روس کے ساتھ تعلقات میں اس کے حقوق یا مفادات کو مجروب کرنے سے گریز کریں دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادی میر زلنسکی نے روس کے دونوں اہم مطالبات پر گھڑنے ٹھیکتے ہوئے روسی صدر ولادی میر پیوٹن سے مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے پر زور دیا ہے یورپ میں توانائی کا بہران سر اٹھانے لگا روس کی جانے سے یوکرین پر حملے کے بعد یورپ میں توانائی کا بہران سر اٹھانے لگا اس حوالے سے یورپی یونین کے دو ممبر ممارک سپین اور یونان نے خطرے کی گھنٹی بجا دی یہ خطرہ کرونا بہران کے بعد بحال ہوتی ہوئی انڈسٹری کے لیے توانائی کی آسمان پر جاتی ہوئی قیمتوں کی صورت میں سامنے آ رہا ہے پیٹرول کی قیمتیں پہلے ہی سے اضافر کی طرف گامزن تھی اس جنگ نے گیس کی قیمت کو بھی پر لگا دی ہے یوپین دارالحکومت برسلز میں پیٹرول پمپوں پر روزانہ قیمت تبدیل ہو رہی ہے امریکہ کے بعد برطانیہ نے بھی روس پر فضائی حدود کے استعمال پر پابندی آئیت کر دی برطانیہ نے روس پر فضائی حدود کے استعمال پر پابندی آئیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ روسی تیارہ برطانوی حدود سے گزرا تو یہ مجرمانہ فیل سمجھا جائے گا بین الاقوامی ویب سائیڈ کی ریپورٹ کے مطابق برطانیہ نے روس پر فضائی حدود کے استعمال پر پابندی آئیت کر دی ہے برطانوی وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ روسی تیارہ برطانوی حدود میں آیا تو اسے روک دیا جائے گا برطانوی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ روسی تیارہ برطانوی حدود سے گزرا تو یہ مجرمانہ فیل سمجھا جائے گا اور روسی تیارے کو تحویل میں لے کر جرمانہ آئیت کیا جائے گا روس یوکرین جنگ کئی ممالک غزائی بہران کا شکار ہو سکتے ہیں روس اور یوکرین کے درمیان جنگ سے مشرق وستہ کو غزائی فراہمی متاثر ہو سکتی ہے اور غزائی بہران کی وجہ سے کئی ممالک میں ہنگامیں پھوٹ سکتے ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر کا کہنا ہے کہ روس یوکرین تنازعہ مشرق وستہ میں گندم کی قیمت بڑھانے اور دیگر اشیاء کی فراہمی کو متاثر کر سکتی ہے جبکہ تذہیہ کاروں نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گندم کی قیمتوں میں پچیس فیصد اضافے سے صورتحال سنگین ہو سکتی ہے اور خطے کے ممالک میں ہنگامیں پھوٹ سکتے ہیں روس اور یوکرین اناج کی آرمی منڈی کو چودہ فیصد حصہ فراہم کرتے ہیں امرات کی طرف سے یوکرین کے لیے تیس ٹن امدادی سمان روانہ مطیدہ عرب امرات کی جانت سے جنگ زدہ یوکرینی شہریوں کی مدد کے لیے تیس ٹن ادویات، طبیعالات اور امدادی سمان یوکرین روانہ کر دیا گیا بین الاخوامی ویب سائٹ کی ریپورٹ کے مطابق مطیدہ عرب امرات نے یوکرین کے لیے تیس ٹن دعائیں طبیعالات اور امدادی سمان کی پہلی کھیپ روانہ کر دیا امرات نے یہ امداد یوکرین کے متاثرہ شہریوں کے لیے بھیجی ہے اقوام مطیدہ نے یوکرین میں نکل مکانی کرنے والوں اور ہمسائے ممالک میں پناہگزینوں کے لیے امداد کی اپیل کی تھی اب تک ایک اشاریہ دو میلین سے زائد پناہگزین ریکارڈ پر آ چکے ہیں روس کی جنگ یوکرین سے باہر نہیں جانی چاہیے نیٹو چیف نے اہم بیان جاری کر دیا نیٹو نے کہا ہے کہ روس کی جنگ یوکرین سے باہر نہیں جانی چاہیے لٹویا کے دورے پر موجود نیٹو کے سیکرٹی جنرل سٹولن بھرگ نے کہا ہے کہ یوکرین پر روس کا حملہ بدترین مسائب اور تباہ کن اثرات کا سبب بنا ان کے مطابق مستند اطلاعات ہیں کہ روس یوکرین میں شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے ہماری زمداری بنتی ہے کہ تنازعہ یوکرین سے آگے نہ بڑھنے پائے انہوں نے کہا ہے کہ نیٹو اپنے دھادی علاقوں کے ایک ایک انچ کی حفاظت اور دفاع کرے گا جبکہ روس سے مطالبہ ہے کہ یوکرین تنازعہ کو فوری ختم کیا جائے جی تو ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ ہنے کے بان موسیقی